بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل میڈیا کے تمام دوستوں کو السلام علیکم میں نے سوشل میڈیا پر یہ ٹاپک دیکھا اور میں بھی چونکہ ٹکنالوجی لور ہونے کے ساتھ ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ جس حد تک میں ٹریول کر سکوں اب تو کچھ صحت اجازت نہیں دیتی ورنہ مجھے شوق ہے کہ میں نے بھی دنیا کے بہت سے ممالک دیکھے ہیں اور شروع شروع کا مجھے یاد آتا ہے اس وقت میں نائنٹین ایٹی ٹو میں میں پہلی دفعہ جپین گیا تھا اس وقت میں بہت سے کنٹریز ویزا فری ہوا کرتے تھے تو میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ آج بھی ہمارا گرین پاسپورٹ اس کو جیسا بھی کہیں اگر آپ کا پرپس آف ویزٹ ٹھیک ہے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میری اس ویڈیو کو وائرل کیجئے گا اور اگر آپ ڈیجیٹل سینیٹر کے یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں تو وہ آپ میرے لیے بہتر ہوگا تو بات ہو رہی ہے گرین پاسپورٹ ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیوں لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں اپنے ملک کی ہر چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی آپ کوئی کمپیرزن کرو تو اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو شکر الحمدللہ آج بھی ہم دنیا کے ممالک میں بہت ممالکوں سے اچھے ہیں ٹھیک ہے ہمارا نمبر ڈیڑھ سو نمبر پر آتا ہو بالکل بٹ الحمدللہ ابھی بھی پرسنلی فیل آئے پرسنلی فیل سوری کہ ہم بہتر ہیں انیس سو چودہ میں جب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ دنیا کا پہلا پاسپورٹ انٹرڈیوز کرایا گیا اس سے پہلے اور قسم کی چیزیں ہوتی ہوں گی وہ شاید اپنے اس میں ہیں اور اس کے بعد برطانیہ نے یہ کہا کہ بغیر پاسپورٹ کے برطانیہ نے پہلا یہ کیا تھا کیونکہ وہی سارے رولز انڈ ریگولیشن بنانے میں آگے ہے تو برطانیہ نے جب یہ پاسپورٹ بنایا اور ساتھ یہ کہا کہ کوئی بھی ٹریول اب بغیر پاسپورٹ کے نہیں ہوگا انیس سو چودہ سے تو الحمدللہ جب پاکستان آزاد ہوا تو اس کی بہت پاسپورٹ کی ویلیو تھی ریزن بی اس وقت میں ہماری قوم شاید ایسے نہیں ہوگی جیسے آج کھا ہے تو اس لیے لوگوں کا ایکسپیکٹیشن تھی وقت اچھا تھا تو ہم کیوں پیچھے چلے گئے وہ ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے لیکن آج بھی اگر دیکھا جائے جب میں یہ دیکھ رہا تھا سرچ کر رہا تھا کہ جپین اور سنگاپور ایسے دو ممالک ہیں جن کا پاسپورٹ آج بھی نمبر ون ہے یعنی کہ کہیں بھی آپ دنیا میں چلے جائیں جپین اپنا سنگاپور اسی طرح امریکہ اسی طرح اپنا یوکے اور ای یو یہ سب وہ کنٹریز کے پاسپورٹ ہیں جن کے اوپر بہت سے ممالک میں جاتے ہوئے آپ پہنچتے ہیں آن آرائیول ویزا لے لیتے ہیں یا آن لائن ویزا لے لیتے ہیں لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان اس وقت 108 نمبر پر ہے اور انڈیا 84 رینکنگ ان کی ہے اور ٹوٹل میرے خیال میں کوئی 200 کے قریب یہ ٹوٹل رینکنگ میں لاتے ہیں تو ان میں اور ہماری رینکنگ پہلے سے بہتر ہوئی ہے اس میں پاکستان کو 31 ملک ایسے ہیں کہ جن میں آن آرائیول ویزا دیا جاتا ہے یا آن لائن ویزا دیا جاتا ہے جبکہ انڈیا کو 59 کنٹریز ہیں اور اس کی بھی ایک وجہ ہے جب میں نے یہ میں فورن کمیٹی میں تھا تو وہاں میں نے پڑھا کہ ریسی پروکل بنیادوں پر ہوتا ہے یعنی کہ کوئی ملک اگر ہمارے لیے ویزا رکھے گا تو ہم بھی اس کے شہریوں کے لیے چاہے وہ یہاں آئیں یا نہ آئیں ویزا رکھ لیں گے دوسرا کچھ آج بھی ممالک ایسے ہیں کہ جن کو اگر آپ پروپر لسٹ نکالیں تو دیٹ وڈ بی بیٹر کہ گوگل آپ کو بتا سکے گا میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں پر آپ جاتے ہیں اور ان کو کوئی اتنا وہ ڈومینکا ہے ہیٹی ہے مائکرونیشیا ہے وینوٹوہ نیو اور ایک اور ٹرینی ڈیڈ اور طباغو ایمین دیر آر مینی ایڈرز ایز ویل لیکن میں آپ کو ایک چیز کہوں گا کہ فرنڈز اگر آپ کا پلان ہو تو پھر وہی بات ہے کہ یہاں سے آپ دو چیزوں میں موو کریں جس طرف میں اس چیز کو لانا چاہتا ہوں ایک ڈیجیٹل ورڈ کو یہاں بیٹھ کر آپ سیکھیں اور اس کے بعد بے شک آپ باہر جانا چاہتے ہیں آپ وہاں پر جب جا کر یہ ڈیجیٹل ورڈ کا کام کریں گے تو آپ کو نوکری بھی آسانی سے مل جائے گی جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پانچ ایسی چیزیں ہیں ڈیجیٹل ورڈ میں کہ اگر آپ ان کو کر رہے ہوں آپ اس کے ساتھ ٹریول پلان بناتے ہیں کچھ بچوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم نے یورپی اییو کی نیشنالیٹی لینی ہے یا وہاں جانا ہے تو اس کے لیے اگر وہ فرس ٹریول کرتے ہیں لیکن ایک چیز میری گزارش ہوگی کہ خدارہ ایلیگل ویس سے جانے کا نہ کریے گا اور وہ جو کیا ڈنکی لگا کر جاتے ہیں جو ہم نے سنا ہے کچھ لوگوں سے وہ ایران سے اور پھر ٹرکی سے اور مختلف بورڈرز سے ہوتے ہوئے that is terrible قطعی طور پر میں اپنے نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ ایسا مت کرنا کسی صورت بھی آپ اگر کبھی موڈ بنیں تو ضرور یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا پر مختلف جگہوں پر ان کی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں ذرا ان کو دیکھ لیجئے گا کیونکہ یہ جو آپ مختلف قسم کے ڈیلرز ہیں مختلف قسم کے ریکروٹنگ ایجنسی والے ہیں مختلف قسم کے ایجنٹس ہیں جو کہتے ہیں ہم آپ کو وہاں ہاں میں آپ سے یہ گزارش کروں گا آپ سٹوڈنٹ ویزا پہ جائیں کوئی بات نہیں بالکل جائیں آپ ان کو کہیں کہ جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں میرے والدین پیسے نہیں افورڈ کر سکتے وہ دیفنیٹلی آپ کو سبسیڈائز کر دیں گے یونیورسٹیز والے جائیں وہاں پڑھیں پڑھنے کے بعد آپ وہاں پر اگر سٹے کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن ڈیجیٹل ورڈ میں ضرور رہیں میرا یہی مشن ہے میرا یہی ٹارگٹ ہے میں اپنی اس ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ضرور اس کو دیکھئے اور سب دوستوں کو اپنے جو یوت ہے ہماری ان تک یہ میرا پیغام پہنچائیے تاکہ وہ ایک عزت کے طریقے سے یہاں بھی اپنی زندگی گزاریں اور باہر بھی گزاریں تو میرے تمام جو پیارے پاکستانی نوجوان ہیں ان کو میں ایک بار مجد فخر ہے ان پر کہ وہ جہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ جدر بھی جاتے ہیں پاکستانی ضرور اپنا نام روشن کرتے ہیں اور وہ وہی ہماری نوجوانوں کی نسل ہے جو لے کر جا رہی ہے تو اگر ہم ان کو بیراروی سے نکالیں عزت کے دائرے میں لے کر آئیں اور یہ جو برداشت ختم ہو گئی ہے اس کو برداشت کے دائرے میں لے کر آئیں گھر میں آپ اونچا اونچا بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ساری دنیا کے سامنے ایک بڑا آدمی بن گئے گھر والوں کے سامنے بڑے آدمی بن گئے جو بڑے آدمی ہوتے ہیں ان کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں بڑا آدمی ہوں چونکہ ان کو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا آدمی ہیں تینکیو ویری مچ ویشیو اگوڈ فیوچر فل اف سکسس اینڈ ہیپینس السلام علیکم موسیقی